السلام علیکم دوستو امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم لوگ اپنا سیوکس ان میں شہریت کلاس میٹرک کراچی بورڈ لیکچر نمبر ایٹ کرنے جا رہے ہیں جن کا ٹاپکس ہوں گے نیشن اینڈ نیشنالٹی یعنی کہ قوم اور قومیت کیا ہوتی ہے یہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم یہ چیک کریں کہ ہم نے پریویس لیکچر میں کیا پڑا ہم نے اس کے پریویس لیکچر میں جو ڈسکسن کی تھی وہ یہ کی تھی کہ ایک فرد اور ایک کمبہ یعنی خاندان کی اہمیت کیا ہے اگر آپ نے یہ لیکچر نہیں دیکھا ہے تو ضرور دیکھیں ہم اسے شیئر کریں آج کا ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے ہم یہ چیک کریں گے کہ ہمارے پاس جو سوال آتا ہے بورڈ کے حساب سے یا کسی کے حساب سے بھی آپ سے پوچھ لیا جاتا ہے تو وہ کیسا ہوتا ہے کہ قوم اور قومیت کیا ہوتی ہے اور اس کا کیا موازنہ کیا ہے اگر دیکھا جائے تو جو قوم یا قومی یا نیشن جس کا ردبہ اور جس کا میعار جو شروع ہوتا ہے اس کے حساب سے ہمارے لورڈ برائز جو سیوک کے بہت بڑے بانی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو قوم ہوتی ہے وہ قومیت کو ایک طریقے سے اورگنائز کر رہی ہوتی ہے لیکن قومیت ہوتی ہے جو قوم کو اورگنائز کر رہی ہوتی ہے یہ ان کا ماننا ہے اور وہ سیاسی لحاظ سے اپنے وجود یا ذات کو ایک آزادانہ سوچ میں رکھتے ہوئے اس ریاست اور اس چیز پر نربھر کر رہی ہوتی ہے چاہے وہ ارگنیشن ہو انسٹیوشن ہو یا سٹیٹ ہو ایک فرد جب وہ گروپ میں تبدیل ہوتا ہے گروپ پھر سوسائیٹی میں اور سوسائیٹی پھر نیشن میں تو یہ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوتی ہیں پھر اگر دیکھا جائے تو حیث جو بہت بڑے بانی ہیں سیوکس کے آگئے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ قومیت مختلف ممالک کی الگ الگ ہوتی ہے اور یہ سچ ہے پھر اس کو جو سیکیور کرتی ہے آزادانہ سوچ وہ کون ہوتی ہے قوم ہوتی ہے اب وہ آزادانہ سوچ کیا ہے وہ کیا ایسی چیز ہوتی ہے جو آزادی دیتی ہے وہ ہیں ان کے رولز پرنسپلز اور لاوز جس حساب سے جس طریقے سے وہ بنایا جا رہے ہوتے ہیں ویسے ہی ایک قوم ریاک کر رہی ہوتی ہے یہ کس کا کہنا ہے یاس ہیس کا تو پلس دیکھا جائے تو پھر اس کے بعد پھر قومیت کیا ہوتی ہے اور شہریت کیا ہوتی ہے تو اگر آپ نے اگر نوٹ کراؤ کہ قومیت جو ہوتی ہے وہ ایک گروپ آف انڈیویجولز ہوتی ہے لیکن ڈیفرنٹ میمبرز ہوتے ہیں پرٹیکلی اگر دیکھا جائے تو وہ ایک رہائشی ہوتے ہیں ایک جگہ کے جن کا سب کومن ریس کومن ریجن کومن لینگوش کومن لٹریچر کومن کسٹم سب ایک ہوتا ہے اب وہ کسی بھی ذات کو کر رہے ہوں لیکن وہ سب چیزیں اس قوم کے لیاز سے ایک ہو جاتی ہے تو قومیت ہو جاتی ہے اب وہ ملک کے ساتھ سے ڈیفر کرتی ہے چاہے وہ دو سو چھے ہوں یا ایک سو ترانوے ون اینٹی تھری ممالک ہو یا ون اینٹی ون ممالک ہو اب ان کے حساب سے ہر قوم کا رجحان تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے اب اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے انٹرنیشنل کورڈ آف جسٹس یو این کا بہت بڑا ادارہ ہے اس کیا کہنا یہ ہے کہ وہ سارے سماجی تعلقات جو ایک لیگل بینڈنگ لیگل بینڈنگ سے مراد لاؤس اب اس کے حساب سے اگر وہ لاؤس میں بلکل اتر رہے ہوں تو وہ ان کے جذبات ان کے حساسات ان کے وجود سب ایک ہو جاتا ہے کس پر رائٹس انڈ ڈیوٹیز پر حق اور ذمہ داریوں پر اب وہ ایک ملک دوسرے ملک کا بھی ہو سکتا ہے ایک قوم دوسرے قوم کی بھی ہو سکتی ہے اس کی سب سے بڑی مثال دیتا ہوں وہ ہے اسلامی ممالک ہم لوگ بلے ہی الگ الگ ہیں لیکن ہماری قومیت ایک ہے ہم مسلمان ہیں اسلام ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جہاں پر ہمیں یہ چیزوں کا احساس ہونا چاہئے لیکن آج ہمیں اس چیز کی فکر ہے یا نہیں یہ ہم آگے دیکھیں گے اگر آپ نے نوٹ کر رہا ہو اگر نوڈ برائس کا یہ کہنا ہے کہ قومیت جو ہوتی ہے وہ عبادیت کو ایک کرنے پر ہوتی ہے اور وہ ایک کیا ہوتی ہے ان کی زبان ان کے سوچ ان کی رسم و رواج وغیرہ وغیرہ لیکن اگر وہ ایک نہ ہو تو پھر وہ سیپریٹ انٹیٹی ہو جاتا ہے اچھا اب یہاں پہ ذات پلی کوئی بھی ہو لیکن سب کا کومن گول ایک ہو جاتا ہے اس میں آگین بہت بڑی مثالیں ہیں پاکستان ہیں انڈیا ہے آسلنکا ہے یورپین کنٹریز ہیں بہت ساری تو یہ ساری چیزیں سب سے اہم کردار ادا کرتی ہیں اور ہم ہی دوسرے کی رسپیکٹ کریں اس معاملے میں عزت دیں کیونکہ ہر قوم کے حساب سے ایک قوم کہیں نہ کوئی دوسرے قوم کیوں رسپیکٹ بھی دیتی ہے عزت بھی دیتی ہے تاکہ ان کا میار ایک دوسرے کے سامنے پرابر رہے اب یہاں پر ایک دیکھا جاتا ہے کہ زمرو نے کیا کہا کہ قومیت جو ہوتی ہے وہ ایک انڈیٹی ہے ایک ذات ہے لیکن وہ ذات کیا ہے جذباتی ذات کیا ہے وہ سب کی ملا کر ایک ہے جذبات بھی ہوتے ہیں اب جذبات اگر ایک نہ ہو تو پھر تو وہ فاضول ہے پھر تو قومی نہیں ہے وہ تو کیونکہ کی فکر ہی نہیں ہے اب جب فکر نہیں ہے تو پھر اسی جذبات کو ایک مقدر کے ساتھ ایک تددیر کے ساتھ ملا کر ایک چیز بناتی ہے وہ کیا لاؤز اگر لاؤز پہ ہی فالو نہ کریں اس ایوروپن کٹریز میں بہت سارے لاؤز ہیں وہاں پہ لاؤز بہت زیادہ چلتے ہیں تو وہ لاؤز سب کو ایک ہونے پر مجبور کر دیتے ہیں جیسے اسلام ہے اسلام جو ہے وہ ساری قوموں کو ایک ہو کر قومیت میں تبدیل کر دیتا ہے اب وہ قومیت میں آپ کو پہلی ہی کہا بلی بلوچ ہوں بلی کوئی بھی ہو پڑھان ہو سندھی ہو پنجا کوئی بھی ہو لیکن اسلام کے دارے میں آگئے تو سب ایک ہو گئے ٹھیک ہے باسمی میں آگئی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جہاں پر سب سے ادھا اہمیت کی حامل بنتی ہیں اور پھر اس کی ایک تشکیل آتی ہے کیا پاکستان اب اسی طرح جی ایش روز کہتے ہیں کہ نیشنلٹی جو ہے قومیت جو ہے وہ سب کے دلوں کا ان کے ویل کا ضمیر کا ایک حصہ ہے اور وہ حصہ تھی آرام سے ختم نہیں ہوتا اور وہ کیا حصہ ہوتا ان کی سوچ اگر ان سب کی سوچ ایک ہے تو پھر وہ قوم ہے اور پھر ان اس کے حساب سے ایک معاشرہ تشکیل دے رہے ہیں تو وہ قومیت ہو گئی اب وہ قومیت کیسے ہو گئی پاکستان انڈیا بہت ساری مثال ہیں اب وہ ڈیفرنٹ کمیونٹیز میں مگر سوچ سب کی ایک ہے ان کا ہارٹ سے ایک ہیں آج کر رہا یا نہیں کر رہا یہ اصل بات ہے یہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ آج ہم لوگ ویسے ہیں یا نہیں میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں میں پاکستانیوں کی عراقیوں کی یا سعودی عرب کی سب کی بات نہیں کر رہا میں سب مسلمان کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو اگر آپ نے نوٹ کر رہا ہو کہ elements اب کیا ہیں قومیت کے کیا بنیادی اصول ہیں جفز کیا ہیں کہ وہ سب چیزیں جو الگ الگ رہتی ہیں وہ سب کی ایک ہو جاتی جیسے common race نسل common religion یعنی کہ مذہب سب کا مذہب ایک ہو جاتا ہے جیسے مثال کے اسلام ہے christianity ہے بہت سارے ہیں وہ سب کو ایک کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں reason کیا ہے کہ ہاں ان کے نسلوں سے چلتا وہاں رہا ہے اب یہ میں آپ کو پہلی بتایا تھا اس سے پہلے میں جو لیکچر میں بتایا تھا انڈیویجر کو پتا نہیں ہوتا کہ وہ کیا ہے تو اس کو کون بتاتا ہے family family نہیں تو organization organization institution institution میں نہیں تو پھر society society بھی تو آ جاتی ہے society بتا جاتی ہے کہ تم کیا ہو ٹھیک ہے نا تو یہ بھی ایک ہے لیکن مانتے ہیں کچھ کچھ نہیں مانتے ہیں اب اسی طرح common culture اور common language اس پر سب سے بڑی مثال آتی ہے پاکستان کی وہ اس لیے کیونکہ یہاں پر مختلف قسم کی قومیت اور ثقافتیں موجود ہیں ٹھیک ہے نا لیکن ان کو سب ملا کر ایک زبان کر دیتی ہے وہ کونسی اردو اب وہ تیس زبانوں کو ملا کر ایک زبان بنائی گئی ہے اور بہترز زبان اس میں لکھی جاتی ہے 72 زبانیں written یعنی کہ لکھتے ہیں ہم لوگ تو وہ ایک ہو گئی جب وہ ایک ہو گئی تو قومیت بن گئی اب آپ کیا ہو پاکستانی لیکن آج کل کہ ہم پاکستانی ہیں یہ سوشنالی بات ہے پھر common interest ایک مفاد ہو جاتا ہے ایک common goal ہو جاتا ہے لیکن ان کا ایک goal ہو گیا تا that is on is پاکستان اور اسی کے حساب سے ہم لوگ تشکیل میں آئیں اب اسی کے حساب سے اگر دیکھا جاتا تو political objectives بھی سب کا ایک ہو جاتا ہے political objectives سے مراہ سیاسی benefit بھلے وہ دوسرے مالک کا ہو یا اپنے مالک کا ہو ہم لوگ ایک دوسرے کی فکر کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اسی سے ہم لوگ benefit حاصل کرتے ہیں اپنی قوم کے لئے بھی دوسری قوم کے لئے بھی تو یہاں پہ قومیت ایک دوسرے ساتھ ملتی ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنی چاہیے اور ایک دوسرے کی فکر مندی ہونی چاہیے لیکن کیا آج کی دنیا میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں سوچیں آپ ہرمایت صاحب ضرور شیئر کریں کومنٹ کریں جو چیز آپ کو نہیں سمجھ میں آگئے وہ بھی شیئر کریں اور اگر جو چیز سمجھ میں آگئے جن کو اپنی نالج میں اضافہ کرنا ہے ملتے ہیں نیکس ٹیکچر میں اللہ حافظ